آپ دیکھ رہے ہیں کچھا چٹھا کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ دیش مو کچھا چٹھا کی شروعات آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ یورپ کی میڈیا نے بہت ہی بڑا دعویٰ کیا ہے یہ بہت بڑا دعویٰ شروعات کر رہے ہیں اس دعویٰ کے ساتھ امریکہ اور بریٹین کی سینہ نے مل کر یمن میں ہوتھی کے ٹھکانوں پر اب تک کا سب سے بڑا خوفناک حملہ کر دیا یمن میں ہوتھی لڑاکوں کی سولہ لوکیشنز پر موجود ساٹھ سے زیادہ ٹارگٹ تباہ اور برباد کر دیے گئے امریکہ اور بریٹین کی اس ہوائی حملے میں پانچ سے زیادہ ہوتھی لڑاکیں مارے گئے جبکہ چھے سے زیادہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور ادھر ایران نے ہوتھی پر ہوئے زبردست حملے پر امریکہ اور بریٹین کو سیدھی سیدھی چھتاونی دی ہے ایران اور ہوتھی نے مل کر اعلان کر دیا کہ اس حملے کے بعد سے اب لال ساگر میں دشمنوں کے سبھی جہازوں پر بھینکر حملے شروع ہونے جا رہے ہیں خودی پر خونی حملے امریکہ بریٹین کا بدلہ شروع اس وقت پورے میڈلیسک سے لے کر مدھی پورو ایشیا تک زبردست حملے پر امریکہ میڈل ایسٹ میں ازرائیل ہماس کو لگ بھگ سو دنوں سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہماس ابھی بھی ازرائیلی سینکوک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ادھر مدھی پورو ایشیای دیش یمن میں موجود ہوتھی ویدروہیوں نے پچھلے چالیس دنوں کے اندر ایسا گھدر کٹا ہوا ہے کہ امریکہ اور ازرائیل سمیت پندرہ دیش ہوتھی کے حملوں سے کام رہے ہیں یمن سے غزہ در کانپے پندرہ دیش لال ساغر میں یمن کے ہوتھی لڑا کے نا صرف امریکہ اور ازرائیل کے کارگو پر مسائلوں اور برونس سے حملے کر رہے ہیں بلکہ ازرائیل اور امریکہ کا ساتھ دینے والے تیرہ دیشوں کے مالوہت جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں پکڑا جا رہا ہے لگ بھگ دو ہزار سے زیادہ کارگو شپ نے لال ساغر میں ہوتھی کے خوف سے جانہ بند کر دیا ہے ہوتھی نے لال ساغر میں اپنے حملوں سے ایسا ہاہکار مچا دیا ہے کہ اب امریکہ اور بریٹن نے مل کر یمن میں ہوتھی کے ٹھکانوں پر بھی دہاشا حملے کیا ہے امریکہ اور بریٹن نے ہوتھی پر کس طرح سے حملے کیا ہے زرہ اس اینیمیشن سے جانہ بیچے امریکہ اور بریٹن نے یمن میں گھس کر ہوتھی پر بھائیانک حملے کیا ہے امریکی میڈیا گدابوں کے مطابق ہوتھی پر امریکہ اور بریٹن نے مل کر میسائلوں اور لڑاکوں ویمانوں سے حملے کیا ہے ریپورٹ کے مطابق ایک یدھ پوت سے ٹوم ہاک مسائلوں اور لڑاکو جٹ سے ہوتھی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے دعوان کے مطابق یمن میں ہوتھی کی 16 لوکیشن پر 60 سے زیادہ ٹارگٹس کو امریکہ اور بریٹن نے مل کر تباہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہوتھی کو بھاری نقصان ہوا ہے ہوتھی کے ادھکاری حسین ال ایزی نے سویکار کیا ہے کہ امریکہ اور بریٹن جہازوں پندپنیوں اور یدھک بیمانوں نے بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں دعوان کے مطابق امریکہ اور بریٹن کے حملے میں ہوتھی کے کم سے کم پانچ لوگ مارے گئے ہیں جبکہ 6 سے زیادہ لوگ غائل ہوئے ہیں امریکہ اور بریٹن کا یہ حملہ ہوتھیوں پر حال کے دنوں میں سب سے بڑا حملہ ہے راشعبادی بائیڈن نے اس حملے کو بہت ضروری بتایا ہے بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے لال ساغر میں ہوتھیوں دوارا مالواحق جہازوں پر کیے جا رہے اب ہوتپورو حملوں کا سیدھا جواب ہے یہ تحاس میں پہلی بار جہازوں پر حملوں میں انٹی شپ بیلیسٹک مسائلوں کا استعمال ہو رہا ہے ہوتھیوں کے حملوں کے جلتے لال ساغر سے گزرنے والے دو ہزار جہازوں پر اپنا راستہ بدلنا پڑا ہے بائیڈن نے آگھی کہا ہے کہ لوگوں اور شپنگ ہوتپو بچانے کے میں اور کڑے آدیش دینے سے پیچھے نہیں ہوتھیوں نے بھی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے جوابی حملے شروع کر دیئے ہیں ہوتھی اور ویدیش مندری حسین ال ایزی نے کہا ہے کہ یمن پر حملہ کرنے والے امریکہ اور بریٹن کو گم بھیر پر رام بھوگتنے ہوں گے ہوتھی ویدروہیوں کے کمانڈر نے صاف کہا ہے کہ امریکی اور یوکے کی سینہ نے بڑے پیمانے پر آکرامک حملہ کیا ہے جس کا ہم موتوڑ جواب دیں گے لن نتردد ان شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الامريکی ای اعتداء امريکی لن يبقى ابدا بدون رد والرد لن يكون فقط بمستوى العملی التي نفذت اخيرا الرد اكبر من ذلك واکثر من ذلك اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ہوتھی کہاں کہاں حملے کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے میرے پیچھے کی اس بولتی تصویر کو آپ بہت باریکی اور گوڑ کے ساتھ دیکھیں کیونکہ اس کا پورا کچھا چٹھا اب ہم تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دراصل لال ساگر یہ لال ساگر ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس پر ڈرون حملے کس طرح سے ہو رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ہوتھی اس وقت امریکہ اور اس ویل سمیت پندرہ دیشوں کے مال واحق جہاز یعنی کارگو شپ کارگو شپ کونسی ٹارگٹ کارگو شپ جو آپ کو اس وقت جلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اس پر زبردست خوفناک حملے ہوتھی کے ذریعے کیے جا رہے ہیں اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ شیعہ سنگٹھن چرم پنتھی سنگٹھن ہوتھی کارگو جہازوں پر انٹی شپ بیلیسٹک مسائل سے تابڑ توڑ حملے دیکھیں کس طرح سے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ برٹین سمیت پندرہ دیشوں کے جہازوں کو بھاری نقصان ہوا ہے یعنی کہ ٹارگٹ میں ہے یہ کارگو شپ اور اس میں پندرہ دیش شامل ہو چکے ہیں جنہیں یہ نقصان یہاں پر اٹھانا پڑا ہوتھی ڈرون سے بھی جہازوں پر حملے پر حملے یہاں پر کیے جا رہے ہیں اس ویچ امریکہ کو جو دعوی ہے وہ یہاں پر سمجھ لینا ضروری ہو جاتا ہے دیکھیں یہ پوری ادن کی کھاڑی ہے کیونکہ دھیرے دھیرے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈرون اٹیک کارگو شپ پر تارگٹ کر کے کیے جا رہے ہیں اس ویچ امریکہ کا دعوی ہے کہ ہوتھی کو یہ ڈرون ایران دے رہا ہے یعنی کہیں اور سے نہیں بلکہ ایران سے اس کے پاس پہنچ رہے ہیں جانکاری یہ بھی دے دے کہ شیعہ دیش ایران ہوتھی کے شیعہ لڑکوں کو امریکہ اور اسریل پر خوفناک حملہ کرنے کے لیے جم کر ہتھیار دے رہا ہے اور ہوتھی سب سے زیادہ حملے لال ساگر میں کر رہا ہے یعنی کہ لال ساگر میں اس کے حملے سب سے زیادہ خوفناک ہو رہے ہیں جہاں بھاری نقصان بھی ہو رہا ہے جہاں سے دنیا کے بیس سے زیادہ دیشوں کے کارگو شپ گزرتے ہیں اور اس کے علاوہ عرب ساگر میں بھی ہوتھی نے اپنے خوفناک حملے جو ہیں وہ اور بھی زیادہ تیز کر دی ہیں ٹارگٹ کارگو شپ جو ہے وہ جل کر خاک یہاں پر ہو رہی ہے جس سے یہ جو علاقہ ہے وہ جنگی علاقے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے بدلتا جا رہا ہے جو ان تین تصویروں کے ذریعے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یعنی کہ گرون اٹیک ٹارگٹ کارگو شپ اور یہاں پر بھی دیکھئے ٹارگٹ کارگو شپ کی بات ہم کر رہے ہیں جبکہ آدین کی کھاڑی میں ہوتھی نے بڑے حملے کی دھمکی دی اور ساف ساف شبڈوں میں کہہ دیا کہ ہوتھی ہر حال میں گازہ کا بدلہ لے کر ہی رہے گا ہوتھی کا بدلہ لے گا ایران لال ساغر میں وشوئی شد ایدھر ایران نے بھی ساف کر دیا ہے کہ ایران کے ہتھیاروں سے اب ہوتھی امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینے والے دیشوں پر سیدھا حملہ کرے گا جنگ اب نہیں رکے گی سعودی عرب نے امریکہ اور بریٹن کے حملوں سے اسرائیل، ہماس جنگ پورے میڈل ایسٹ میں فیلنے کا خطرہ بتایا ہے وہیں روس نے ہوتھی پر امریکہ اور بریٹن کے حملوں کو پوری طرح سے غیر قانونی بتایا ہے روس نے سنیوکت راشتہ سنگ کی سیکیورٹی کاؤنسل یعنی UNSC نے امرجنسی سیشن بولانے کی مان کی ہے جس کی وجہ سے اب گازہ سے لے کر یمن تک تیسرے وشوید کا خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت ہوتھی کا چیف محمد علی الہوتی ہے جو ایران کے اشارے پر لال ساغر میں مالواحق جہازوں پر بھیانک سے بھیانک حملے کروا رہا ہے ہم آپ کو جانکاری دے دیں کہ ہوتھی ایک ہتھیار بند سمو ہے جو یمن کے اب سنکھکشیہ مسلم زیدی سمودائے سے جڑے کچھ لوگوں نے بنایا ہے سمو کا یہ نام اس کے سنستھاپک حسین الہوتی کے نام پر رکھا گیا ہے یہ دیکھیں یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے اور اس وقت لال ساغر میں پندرہ دیشوں کے کارگو شپ پر سیدھا حملہ کرنے کی دھمکی بھی ہوتھی دے رہا ہے امریکہ ازریل آسٹیلیا کے جہازوں پر سیدھے حملے ہوتھی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور یہ کر بھی چکا ہے اور انہیں بھاری نقصان یہاں پر ہوا ہے تو وہی بہرین بیلجیم کینیڈا کے مالواحق جہاز ہوتھی کے سیدھے سیدھے ٹارگٹ پر ہے جس کی وجہ سے لال ساغر میں ان کے کارگو شپ میں نیجانہ ہی بند کر دیا ہے جبکہ ڈینمارک جرمنی اٹلی نے صاف کہا ہے کہ اگر ہوتھی نے ہمارے جہازوں پر حملے بند نہیں کیے تو نتیجے بہت خوفناک ہوں گے جپان نیدرلینڈ نیوزلینڈ ہوتھی حملوں سے خوف میں آ چکے ہیں جبکہ کوریا گنراج جہ سنگپور بریٹین نے جہازوں کو کئی بار ہوتھی کے حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے ہوتھی ڈنکے کی چوٹ پر حملے یہاں پر کر رہا ہے اس میں اور امریکہ ہوتھی حماس ہزبولہ اور ہمارے سے ایک ساف جنگ کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے سعودی عرب نے بھی ساف کہہ دیا ہے کہ اگر اس علاقے میں جنگ تیز ہوتی ہے تو پھر دنیا کو تیسرے وشید سے بچانا بہت مشکل ہو جائے گا وہیں امریکہ کا ساف کہنا ہے کہ ہوتھی کے حملوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حالات بے خابو ہو چکے ہیں زرا دیکھیں امریکہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے امریکہ کتابوں کے مطابق ہوتھی لڑاکوں نے 19 نومبر 2023 سے اب تک درجنوں, ڈرون اور میسائلوں سے 27 سے زیادہ حملے کیے ہیں ہوتھی کے 27 حملوں کی وجہ سے 50 دیشوں پر سیدھا اثر پڑا ہے ہوتھی کے بھائیانک حملوں کے بعد سے 20 سے زیادہ دیشوں کے کرمچاریوں کو سمدری ڈکیتوں سے دھمکیا ملی ہیں انہیں بندھک بنایا کیا ہے اس کے علاوہ 2000 سے زیادہ مالوہت جہازوں نے لال ساغر سے گزرنا بند کر دیا ہے اور ہوتھی کے خوف سے ہزاروں میل کی اترکت دوری تیہ کرنے کو مجبور ہوئے ہیں 9 جنوری 2014 کو ہوتھی لڑاکوں نے امریکی اور برٹش جہازوں پر سیدھا حملہ کیا تھا جس کے جواب میں امریکہ نے ہوتھی کے 18 ڈرونوں کو مار گرائیا جبکہ دو پروز میسائلیں اور ایک انٹیشپ میسائل کو بھی تباہ کر دیا تھا کھل ملا کر غازہ سے لے کر یمن تک ہماس اور ہوتھی نے مل کر آدھی دنیا کو دیلا رکھا ہے اب دیکھنا ہوگا ہوتھی پر امریکہ اور برٹن کا حملہ ہونے کے بعد ہوتھی ایران اور ہزباللہ کے ساتھ مل کر کس طرح سے بدلہ لیتا ہے